اوگرہ نے محدود لائسنس جاری کر دیے جواب دہی سے انکار اوگرہ نے ریگولیٹری فیس اور ریوینی بھی قومی خزانے میں جمع نہیں کروایا اوگرہ کا آڈیٹر جنرل کو ریکارڈ کی فراہمی سے انکار پی اے سی احکامات بھی نظر انداز کر دیے ریکارڈ فراہم کرتے ہیں حساب دینے کے لیے کسی کو انکار نہیں کیا اوگرہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے اسلامباد سے زیشان یوسف زئی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی زیشان دیکھئے پاکیزہ یہاں پر بلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اوگرہ کی جانب سے ریکارڈ نہ فراہم کرنے کا کہا گیا ہے اور جو آڈیٹر جنرل کے دستاویزات ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی خزانے میں پیسے بھی جامع نہیں کیا جارے جبکہ اوگرہ کا موقف یہ اکثر مختلف ہے اور اوگرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکارڈ فراہم کرتے ہیں یہ معاملہ پی ایسی میں بھی اٹھایا گیا تھا ایک تو جو شعبہ میں توانہی ہے وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہے لیکن جو ریکولیٹر ہے بجائے اس کے کہ ریکولیٹ کیا جائے چیزوں کو وہ ریکارڈ ہی فراہم نہیں کرتے اور اپنے معاملات درست نہیں کرتے اور اوگرہ کی جو ٹیم ہے وہ ہمیشہ حقائق چھپاتی ہے چاہے وہ جو ادارے ہیں ان سے یا میڈیا ہو ان سے جو تفصیلات بتائے گئے ہیں ان دستاویزات میں وہ یہ ہیں کہ اوگرہ نے ریکولیٹری فیز اور ریونیو کی مذہبی جو قومی خزانے میں رقم جمع نہیں کر رہی وہ تقریباً ایک ارب اور بہتر کروڑ روپے ہیں جو جمع نہیں کر رہے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیٹر جنرل ہے اور ہر اعلی فورم پر وہ گئے ہیں انہوں نے ان سے اوگرہ سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے لیکن ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا تام جب اوگرہ سے ہم نے دنیا نیوز کی جانے سے سوال کیا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ریکارڈ فراہم کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے اسلامباد سے زیشان یوسف زی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا شکریہ